اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے کرام عزیزو اور دوستو بزرگو اور بھائیو یہ سورہ نمل کی ستر نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والوں کے لئے ایک خاص پیغام دیا سب سے بڑے دائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یعنی دعوت دینے کا جو منصب ہے یہ منصب الہی ہے جس پہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے رسولوں کو فائز کیا یا ایہا النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونظیرا وداعیا الی اللہ بی اذنہی وسراجا منیرا قل ہادہی سبیلی ادو علی اللہ علی بصیرت انہ ومن اتبعنے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللذی لہو ملک السماوات والارض تو مختلف انداز میں اللہ نے یہ پیغام دیا کی دعوت دینا یہ رسول کا منصب تھا اور رسول کی رسالت کے بعد آپ کی وفات کے بعد اس منصب کو آپ کے شاگر یعنی صحابہ کرام نے سبھالا صحابہ کے بعد ان کے شاگر تابعین نے سبھالا رحمہ اللہ نے پھر ان کے شاگر تابعین نے اور پھر یہ منصب اور یہ شرف دھیرے دھیرے امت میں آج جو لوگ ہیں ان تک یہ پہنچا یعنی دعوت دینا یہ رسولوں کا کام ہے اللہ رسولوں میں سے جس کو چنتا ہے اور امت میں سے جس کو چنتا ہے اسی کو دعوت دینے کی سعادت ملتی ہے دعوت دینا بڑی مشکل کا کام اس وقت میں بہت ٹف زندگی ہے کوئی برا بھلا کہے گا کوئی لانتان کہے گا کوئی جملے کسے گا معمولی بات نہیں ہے آپ صحیح بات بیان کر رہے ہیں نہ جانے لوگ لوگ کیا کہیں گے علماء کو ایمہ کو کوئی چھوڑتا ہے کونسی بات ہے جو ان کو نہیں کہی جاتی کونسا الزام ہے جو ان پر نہیں لگایا جاتا تو اس سے کبھی تنگ دل نہیں ہونا چاہے کیوں کہ یہ ساری تحمتیں سارے الزامات ہمارے رسول پر لگائے جا چکے ساحر مجنو دیوانہ اور حریص رالچی کونسی ایسی تحمت ہے جو رسول پر نہ لگائی گئی ہو لیکن اللہ نے تسلی کی سنداز میں دی یہ تسلی رسول کے لیے بھی ہے رسول کے راستے پر چل کر کے اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی ہے فرمایا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ آپ ان کے بارے میں غم بھی نہ کریں اور وہ جو دعوگ ہاتھ چل رہے ہیں ان سے تنگ دل بھی نہ ہو یعنی آپ کوشش کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کیوں ایسا ہوا اس لیے کہ جب انسان رنج کرے گا غم کرے گا افسوس کرے گا دعوت میں تو اس کے ہمت چھوٹ جائے گی حوصلہ پست ہو جائے گا حوصلہ پست ہو جائے گا تو کام کی رفتار سلو ہو جائے گی تو اس لیے اللہ نے تسلی دی کہا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ رنج و غم تو کیجئے ہی مت بلکل نہیں نوٹ اینسان بلکل نہیں دعوت کا کام کیجئے اور اس کے بعد وہ جو ردعو پہ چل رہے ہیں ان کے بارے میں تنگ دل بھی نہ ہوئی ہے اس کی بھی فکر مت کیجئے یعنی جب کوئی دعوت نہیں قبول کرتا الزامات لگاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے ہوتا ہے کہ آدمی جب کوئی محنت کرتا ہے اور اس کو لوگ گالیاں دے برا بھلا کہے الزامات لگائیں تو آدمی کی نفسیات ہے کہ رنجیدہ ہو جاتا ہے افسوس کرتا ہے کہ دیکھئے میں محنت سے کام کرتا ہوں لوگ مجھے کیا سے کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ نے رسول کو تسلی دے کر کے رسول کے راستے پر چلنے والوں کو سبق دیا اور کہا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوئیے اس طرح سے تسلی دے دیا اور تسلی دینے کا مطلب کہ حوصلہ بلند کیجئے حضم و حوصلہ بلند رکھئے اور ذرہ بھی ان کی پروانہ کیجئے اپنا کام جاری رکھئے یہ سبق دیا اللہ نے اپنے رسول کو اور دوسری جو چیز عیسائد سے واضح طور سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ دعوت میں تکلیف دیا جانا یہ ضروری چیز ہے تیسری چیز کہ مدد آئے گی اللہ کی کبھی کبھی آج آدمی نے کام کر دیا اس کا نتیجہ بعد میں بھی آتا ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعایف گئے دعوت لے کر کے تعایف کے لوگوں نے دعوت نہیں قبول کیا فرشتے نے اجازت چاہیے ان کو سزا دینے کی آپ نے ماف کر دیا لیکن تعایف کے لوگ برسوں بعد اسلام لے آئیں یعنی فوراً نتیجہ نہیں آیا تو بندہ حوصلہ بلند رکھیں ان کے بارے میں مایوس نہ ہو آپ اپنا کام کر جائیے کام کرتے جائیے نتیجہ اللہ تعالیٰ ایک دن ظاہر کرے گا لیکن کبھی بھی حق کی دعوت میں قبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے وہ کس طرح سے لوگوں کو تنگ کرتے تھے یعنی رسولوں کو تسلیت ہو دیا دل کو چھوٹا کرنے کے لیے یا شکست دینے کے لیے حوصلہ کیسے پس کرتے جب رسول دعوت دیتے تو کہتے وَيَقُولُونَ مَتَحَازَ الْوَادُ وَإِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ آپ جو کہہ رہے ہو کہ دنیا فنا ہوگی قیامت میں اپنے رب کے سامنے پیش کی جاؤگے تو اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا یعنی رسول کو جھوٹلا دیتے اور ایک چیلنگ دے دیتے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا باپ داداں کو زندہ کرنا یہ قیامت کے دن ہیں رسولوں نے کہا اس کا وعدہ اللہ نے کہا اپنے وقت پر اللہ کا وعدہ ظاہر ہوگا لیکن رسولوں کی سچائی پر نشان لگاتے تھے تو یہ اس انداز میں چیلنگ کرتے تو اللہ نے کہا قُلْ اَسَا اَن يَكُونَ لَأْرَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ بدر کا واقعہ بدر میں کفار کے قتلہ کو مقتولین کو سامنے سے لوگوں نے دیکھا اسی طرح سے اور بہت سارے جو جنگیں ہوئیں ان میں تباہی اور سزائیں اور سزاؤں کو لوگوں نے دیکھا تو اللہ تعالی بعض دفعہ دنیا میں اپنی سزاؤں کو دکھا دیتا ہے اگر دنیا میں کسی کو سزا نہ بھی ملے تو دعوت دینے والا انجام اور نتیجے میں کبھی جلد بازی نہ کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے اس کی تاثیر ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے تو یہ رسولوں کو سبق دیا گیا آج امت کو بھی سبق دیا گیا آج صرف سالحین نے جو دعوت کا کام کیا ہندوستان کی سرزمین ہویا پوری دنیا کی ان کی محنت کے نتیجے میں دین آج اس شکل میں اللہ نے پھیلایا ہے ہر آدمی اپنی نگاہوں سے فوراً نتیجہ نہیں دیکھتا ہے کبھی دیکھ لیا کبھی نہیں دیکھ پایا اس لئے میرے بھائی و دوستو عزیز و بزرگو جب آپ اللہ کا پیغام سنیں کسی کو دین کی بات بتائیں اور وہ آپ پر الٹا الزام لگا دے چیلنگ کر دے برا بھلا کہیں تو کبھی آپ مایوس مت ہوئیے دل چھوٹا مت کیجئے رسول سے زیادہ بڑھ کر اللہ کا کوئی قریبی نہیں تھا لیکن کون سی تحمت ہے تو آپ پر نہیں لگائی گئی آپ اپنا حوصلہ بلند کرتے رہیے بلند حوصلے کے ساتھ امید جو ہے اللہ سے لگائیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے گا یعنی اچھے امید سچی نیت کے ساتھ دعوت دیتے رہیے اللہ تعالی ہی ہدایت دینے والا ہے کبھی بھی اپنے حوصلے کو پست نہ کرے تو ان آیتوں میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ عزم و حوصلہ کی پختگی اور بلندی نیت کی سچائی اور رسولوں کے نقش قدم پر چلنا یہی دعوت میں کامیابی کا سبب ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کو کی گئی جو نصیحت ہے جو اس نصیحت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت الاللہ کو علی من حاج النبوہ نبوی طریقے پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہ اجمعین عزیزوں اور دوستوں سامینے کرام آپ ہمارے ساتھ جنے رہیں اس کے بعد سورہ نمل کے انشاءاللہ تیہتر چند آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ قرآن کی تفسیر کو غور سے سن رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ سننے کے ساتھ ساتھ دوست و حباب کو بھی ان سے جڑنے کی جو ہے دعوت دیں گے کوشش بھی کریں گے اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن کے سائے میں رکھے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے سینے کا نور بنا دے اور قیامت کے دل ہمیں ہمارے لئے سفارشی بنائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی